تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اب باجان میں نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورت چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ عزیزیٰ علیہ السلام کو خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گیارہ ستاروں سے مراج عیسیٰ علیہ السلام کی گیارہ بھائی اور سورت چاند سبران کی ماباپ ہیں اب خواب کیا ہے سب سے اول خواب کی حقیقت اس کے معلوم ہونے کہ ہونے والے واقعات اور اخبار کا درجہ اور مقام معلوم کرنا ہے خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی اس وقت بے ہوش یا نین میں چلا جاتا ہے تو ظاہری بدل ہمارا دماغیت کنٹرول کر رہا جسم کو وہ اس سے بالکل بے فکر ہو گیا تو اس کی قوتیں خیالیاں کے راستے کچھ چیزیں دکھائی دیتی اسی کا نام خواب ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک جو انسان کی خیالات ہیں اور ایک شیطان کی طرف ہوتا ہے تین قسمیں ہیں دو باطلیں کوئی حقیقت نہیں اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ عواری شامل ہو جہاں کر اس کو فاسد اور ناقابل احضار بنا دیتی تیسرا بھی کبھی درست ہوتا ہے بیداری خیالت میں جو صورت انسان دیکھ رہا ہے وہی اس کو خواب میں نظر رہا ہے اے تو ملا ترے مجھے خواب میں کبھی شیطان کچھ صورتیں لاکے پیت ایمان والوں کو غنگل کرنے کے لیے درانے کے لیے اس کو تصویل شیطانی کہتے ہیں تیسری جو رویہ حق ہے اللہ کی طرف سے ایک قسم کا الہام اپنے بندے کو متنبع کرنے خوشکبری دینے کے لیے تو یہ خواب کی تفصیل بہت لمبی لکھی ہے تو اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے بہر حال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت نہیں ہے تنبی اس سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے انبیاء کا خواب ضرور بھی ہوتا ہے عام انسان کا خواب ایک بشارت ہے تنبی سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے نہ خود اس کے لیے کسی معامل میں حجت ہیں نہ دوسروں کے لیے اے مجھے خواب میں حساب ہے آپ کا معلوم ہے کہ حیدر آبات کی ایک عالم خوادی نہیں بن گئے اے مجھے خواب میں الگ لگ بلن گئے اے تم مرحب نہیں سنے یہ میرے بات جھوٹا نبی بلن گئے تب خالی نبی اتت سنے جھوٹا گلت نہیں سنے عالم ہو کیا تمہیں کہا عالموں کو خوادی نہیں کیسے تمہیں مانتے ہو نبی مانتے ہو یہ اللہ خواب بلن گئے خود نہ اس کے لیے حجت ہے کسی معاملے کے اور نہ دوسروں کے لیے بعض نواقف لوگ خواب دیکھ دیکھ کر ترے ترے کے بس افتلا ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کو اپنی ولایت کے علامہ سمن لگتا ہے میں اسے خواب دیکھا کوئی ان سے حاصل لنوالی باتوں کو شریح حکم دجد نہیں لگتا ہے یہ سب بے بنیاد نہیں آتا کسی کا خواب بھی ترے تنے حجت نہیں ہے نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے خصوصاً جب یہ معلوم ہے سچی خواب میں بھی سچا خواب بھی اگر ہے تو شیطانی یا نفسانی دونوں قسم کی آمیش ہو سکتی ہے یہ اچھی طرح ہمارے ذریعے ہونا چاہیے تو بہت تفصیل سے بھگبابی حدیث میں وہ سب تفصیلات لکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جسے وہ اپنے رفتے گفتو کرتا ہے حدیث دبرانی میں اس کی تحقیق صوفیہ کرام کے مطابق عالم میں جتنی چیزیں موجود میں آتی ہیں اس سے پہلے ایک عالمِ مثال کر کے ہیں ہمارا عالمِ ناسوتھ ہے عالمِ اروا اس کے انٹرمیڈیٹک ہے عالمِ مثال اب اللہ تعالیٰ نے دودھ کا قائلہ تو وہ عالمِ مثال میں کیا ہے علم دوسرے انسان کی پروشی ہوتی ہے علم سے انسان کی اقل کی پروشی ہوتی ہے تو اس طرح سے وہاں ایسی شکلیں ہوں خاص شکل عالمِ مثال میں ہوتی ہے اس عالمِ مثال میں جس طرح جواہر اور رقائق ثابت کی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں اس طرح معنی کی بھی شکلیں ہوتی ہیں خواب میں جب نفس انسانی ظاہری بدن سے فارغ ہوتا ہے تو جب سوچنے کے بعد بدن کہانے ہو انسان کے روح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہیل آتا ہے اللہ تعالی ہینا یہ طرف اللہ سر ہینا موتی ہے ہینا موتی ہے ولم لمر لم تمت منامیہ فی منامیہ اللہ تعالی موتی اتمر رکھت کر لیتا ہے انسانوں کی اور نین کے بھروس تو یہ روحیں سب وہاں جاتے ہیں تو وہاں دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس کا سب وہاں ریکار رہتا ہے وہ ایک اطلاق مل جاتی ہے اس میں اب وہاں سے نچھے آئے تک ہے کیا کیا مکسنگ ہو سکتی ہو اگر پیور رہا تو وہ بلکل سچا ہوتا ہو اور یہ شریح ہے کام کیا بھی نہیں ہوں گے یاد رکھو خواب کے اسے کوئی شریح حکم مخلص نہیں کیا جائے گا نہ اپنے لئے نہ دوسروں کے لئے بس ایک کیا ہے تو ایک تنبی ہوگی ایک بچارت ہوگی جب انسان ظاہری بدن سے پاری ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے بجاتا ہے وہاں جو کائنات کی شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آ جاتی ہیں پھر صورتیں عالم غیب سے دکھائی جاتی ہیں بعض اوقات میں کچھ عوارز ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی باطل تخیولات بھی انہیں کیا جل میں جلد ہو جاتا ہے دماغ میں کیا رہتا ہو کبھی نظر آ جاتا ہے بلی خامی چھڑے گاتے نا ہو وہ ایسا اس طرح اہل تعبیر کو بعض خواب تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے اور حدیثوں میں آئے کہ خواب تعبیر پر اٹکا ہوا ہے تم کیا تعبیر کرتے ہو جاتے ہیں خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ ان میں حقیقتیں واقعہ نہیں ہوتی کیا بھی ایک ہوتا ہے اس کا ایسا انٹرپیٹیشن کرنا ہے انٹرپیٹیشن کرنا ہے اس لئے وہ خواب صحیح طور پر الہم من اللہ اور ثابت ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کوئی مکسنگ نہ ہو کہ خیالات ہیں باہر کی خیالات ہیں شیطان کے کچھ مکسنے ہونا اور تعبیر بھی صحیح ہو خواب بھی صحیح ہو تعبیر صحیح ہو انبیاء اللہ السلام کے صحب خواب ایسے ہوتے ہیں اس لئے ان کے خواب وہی کے درجہ رکھتے ہیں عام مسلمانوں میں ہر طرح کے احتمالات ہیں وہ کسی کے لئے حج و دلیل نہیں بن سکتے حضرت یعقوب اللہ السلام کے بارہ بیتے تھے تو پہلی بیوی سے دس بچے تھے اور دوسری بیوی سے دو بچے تھے تو انہوں نے جو خواب دیکھا جو ہے یہ گیارہ ستارے اور چانس پر ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو ابا ایسے خواب دیکھا ہے تب یہاں تفصیل کے ساتھ ایک دو تین سفات بہت کیا ہے میں اس کی گئی ہے خواب کی حققت اور اس کی قسمیں کیا ہیں سب سے اول خواب کی حققت اور اس سے معلوم ہونے والے واقعات کا درجہ کیا ہے دین کے اندر تفسیر مذہری میں خواب کی حققت نفس انسان جس وقت نیند میں چلا جاتا ہے تو ظاہری جنتبند ہو جاتا ہے تو اس کی قوت خیالیہ سے کچھ صورت نظر آتی قرآن میں کیا ہے اللہ یتوفل انفس ہینا موتیا واللہ تی لم تمت فی منامیہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری دنگوں کو قبض کر لیتا ہے جو مر گئیں اور جو نیند میں تو وہ جاتے ہیں اوپر روئے ہو عالم والا میں چلیے آخر روئے ہیں تو وہاں جو ہے جو کچھ واقعات ہونے وجہ رہتا ہے اس کا کچھ تک اس کی سوڑی سی معلومات ہوا ہو سکتے ہیں یا وہاں شکلیں جو ہوتے ہیں تو عالم مثال ہے عالم مثال کے اندر جو ہے اب دودھ دودھ کی شکل کیا ہے علم ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے دودھ کا پہلا پسند کیا فطرت کو پسند کیا تو اس طرح سے وہاں جو عالم مثال میں چیزیں ہوتی ہیں تو جو چیزیں ہیں خواب میں تین قسم ہیں ایک تو انسان جو بیداری میں سوچتا رہا تھا انہیں ملیا انہیں ملیا یہ وہ جو خیال چلتا رہا تھا دوسرا کہ شیطان وہ ارغلاتا ہے انسان کو وہ کچھ خیال دالتا ہوں تو ایک صاحب اللہ کے رسول میں خواب دیکھا کہ میرا سر کٹا جا رہا ہے شیطان یہ خواب ہے کسی کو مت بیان کرو پھر ایک شیطان غاب تو تیسری چیز جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک طرح اس کو علام ہوتا جو اپنے بندے کو خوش خبری دینے کے لئے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ سچے خوابوں تو یہاں اور حدیث میں کیا آتا ہے سچے خواب نبوت کا چھائل اسمہ حصہ ہیں تو نبوت کیا ہو نبوت نہیں نبوت کا حصہ جب تھوڑا سی تھوڑی سی ٹیسٹ کیا ہوتا کہ جو چیز اللہ کے رسول خواب میں دیکھتے تھے وہ بھی سی وہ حصہ تھا وہ نبی کا خواب حجت ہے کسی کا خواب حجت نہیں عالم مثال میں جو چیزیں وہاں نظر آتی ہیں تو وہ جو ہے انسان دیکھ لیتا ہو پھر اس کے بعد اگر نیچے آنے تک وہی حالت رہت اور کیا بھی خیالات مل جاتا ہے اسے اپنی خیالات مل جاتا ہے دیکھا ہوئی کیا بھی ایک نظر آگیا اپنی خیالات مل گئے شیطان اس کو محصروں نیچے آنے پھر اور کیا آتی بھی اور ایکس ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے کچھ اصل حقیقت کچھ باطل خیالات بھی مل جاتا ہے اس لیے اہل تعبیر کو اس کی تعبیر سمجھنا مشکل ہے بعض خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ حقیقت واضح نہیں ہوتی اگر تعبیر تعبیر بھی غلط ہو جائے تو مختلف ہاں ہو جاتا وہ بھی تو اس لیے صحیح خواب صرف وہ خواب صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی مکسٹر نہیں ہونا اللہ کی طرف سے تو آیا ہے اس میں بھی مکسٹر نہیں ہونا اللہ کی طرف سے ہونا اور اس میں کچھ مکسنگ نہیں ہونا اس کے بات تعبیر سے ہونا کسے کنڈیشن ہیں تو اللہ کے طرف سے علام ہوا وہ جب وہاں سے روح آ رہے تو پھر وہاں اوپر گئے تو پریچہ آ رہتے ہیں اور کیا بھی مکس ہو گیا وہاں آتے رستے میں مکسنگ ہو گئی تو پھر گیا ہو گئی پھر اس کے بعد خواب دیکھو انہوں نے بلا تو خواب کی تعبیر پر ڈپنڈ ہے تو انبیاء اللہ السلام کے سب خواب ایسے ہوتے ہیں لیکن عام مسلمانوں مہر ترے کے احتمالت ہیں اس لیے وہ کسی کے لیے حجت دلیل نہیں بن سکتے دیکھو یاد رکھو اچھی درے کسی خواب بھی بازات گناہ کی ظلمت اور قدورت صحیح خواب پر چھا کر ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے باز خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی تو حدیث میں جو آئے کہ جو ہے جو نبوت کے اجزام میں سے چھلیسما حصہ ہے تو چھ مہنے پہلے وہی آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو آپ خواب دیکھتے رہے جو خواب دیکھتے بھی اس ہوتا تھا جو آپ نے خواب دیکھا بھی ہوتا تھا تو اس کے بعد تیس سال بھی آتی رہی تو چھ مہنے کے تیس کے تیس فارٹیسک ہوتا ہے نا تو اس لیے خواب سچے خواب کو نبوت کا چھلیسما کا آگیا لیکن نبوت نہیں ہے وہ پوچھے سچے خواب حدیث کے مطابق بلا شباہ لیکن نبوت نہیں نبوت آپ پر ختم ہو گئی تو قادینی لوگ جو ہے یہاں پر لوگوں کا جی مغلطہ لگا اس جو سے نبوت ہونے کے باقی ایک بلے تو ارے نبوت جاری اگر بیٹھوڑے ہو نبوت کی پارٹ کیسا ہوتا ہے اگر بیٹھوڑا ہو رہے پارٹ کی نہیں ہوتا ہو آپ کے تو ہائے نبوت جوٹے بیٹھے ایسے ویسے خوابوں بنایاں کو دیکھنا ہو کیا کیا خوابوں بنایاں ہونے تو ملگا پڑے بھوتی لوگ ہم کو بھی عجیب عجیب خواب بنایاں ایسا ہوا فلاں ہوا یہ ہوا سب جوٹے خواب بنایاں تھے سمجھ بیٹھے جو قرآن کے نصوص اور قطیہ نصوص سے قطیہ سے اور بے شمار عادیس کے خلاف ہے اور پوری امت کے اجمع اقتے خلاف ہے یہ نہ سمجھے کہ ایک چیز کا جوز ہونے سے پورا موجود کہاں ہے ایک ناخن ہے بھائی تو انسان پورا ہے ایک بال ہے پورا انسان اگر بلتے ہیں گا مثال کہ تیچید نہیں بنا نبوت کے چیلس مانگا تو کیا آگتا ہونے ہیں نبوت ہی چیلس مانگا تو انسان کا اقبالت ہے انسان اگر زرکا ہوا ناخن ہے تو ناخن ہے زرکا تو نہیں ہو سکتا مشین کے بہت سے کل پرزن ایک پرزا ہے تو پوری مشین میں کیا نہیں ہو سکتا تو اللہ رسول نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے تو سوپری مبشرات کیا ہی نہیں امنا کچھ خوش قبری ہے ایسا کہتی بھی ابھی کل لڑکا پیدا ہونے والا ہے یہ نوکری ملے کیا جب ایک خوش قبری کی بات آتی اللہ رسول یہ ایک پرزنل چیز بھی سب کے لئے نہیں کامل کامل ہو رہے ہیں بس ایک پرزنل چیز ہوتی ہے مبشرات عام طرح مبشرات اور پریشنے والی چیزیں وہ شیطان کی اب دوسری بات کسی کافر فاسک آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے وہ یوتفر سلامہ جیل میں تھے دو جانے انہوں کافر ہیں انہوں آنکو پوچھے خواب بات ایک پہ توбоی سکتا ہے مانوے باتاں خواب دیکھا تو نہیں ہا魚 بات خواب دیکھا کہ میں دیکھا ساتھ موٹی کا ساتھ دولی کا ساتھے والیاں سکیں جاکو بعد میں ان کو جو خواب ججن کا خواب کی تابیر پوچھا تھا ان کو پوچھ کر باہر نکلاتا انہیں بادشاہ خواب دیکھو ہے بلتا ہے ارے تھا رو مجاک پوچھ کرتا ہوں ان کی خواب تابیر پی اے وہ کافر خواب کیا ایسا نہیں ہوا کافر خواب اسے ہوسکتا اس لیے وہ ایمیار نہیں ہے خواب بغرہ یاد رکھو بزرگی کا میار نہیں ہے اور پرسنل چلے تھے بادشاہ تھا انہیں دونوں جو خوابان دیکھے تھے اس کو قتل ہونے والا تھا یعنی چھٹنے والا تھا ایسا خواب تا ہے اسے آل پرسنل ہیں اب چونکہ بادشاہ ہم حکومت کرنے والا تھا کر کے وہ ایسا خواب نظر آیا اسے ساتھ موٹی گائیں ساتھ دبلی گائیں ساتھ سوکھی بالیاں ساتھ ہری بالیاں کیا ہے یہ اے سبج نے بولے دربار کے لوگو بھائی کیا نہیں لیو ایسے خام خیلیں میں تمہارے جو ہے سب باطر خیلات تمہارے دھن میں ہیں بچہ سلامت جاؤ اس کو فکر تھی کیا یہ عجیب دکھرا مجھے ایک نہیں تھا تو وہ جو آدمی اس کا جو شراب پھرانے والا تھا میں جیل میں ایک شخص ہے انہوں خواب کی طبیر بولتے ہیں اے جاؤ جاؤ موسیقی